سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہتانی پہنسکے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت زلیخہ زوجہ حسد یوسف علیہ السلام حضرت بی بی زلیخہ عزیزہ مصرے کی بی بی جو حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت کرتی تھی اس کا باقی قصہ قرآن شریف میں موجود ہے اور نا تورات میں بیان کیا گیا مگر اہل سیر نے لکھا ہے کہ اس سے بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام میں شادی کر لی تھی اور دو لڑکے اور ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی بہاولہ تقصیر حقانی چنانچہ اللہمہ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ عدغر کی مغزولی کے بعد اور بعض کہتے ہیں کہ ان سے مرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے متولی وزارت ہوئے تب آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے نکاح کیا اور اس کی کل املاک کے مالک ہو گئے بہاولہ تاریخ ابن خلدون اس واقعے کو ذرا تفصیل سے اللہمہ ابن حریر تبری رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ جب فیرون مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اپنے ملک کے تمام خزانوں پر امیر مقرر کر دیجئے میں بڑا محافظ و واقف کار ہوں تو بادشاہ مصر نے جس کا نام بیان بن ورید تھا کہا کہ بہتر ہے کہ میں آپ کو اسی عہدے پر مقرر کر دینا چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر یعنی شہر زلیخہ کی جگہ پر معین کر دیا اور وہ معذول کر دیا گیا عزیز مصر کا نام اتفیر یا قطفیر تھا اتفیر اسی زمانے میں چند روز کے بات مر گیا تب فیرون مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کا بیاء حضرت زلیخہ سے کر دیا اور اب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی زلیخہ سے ویسی ہی محبت ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ نے فرمایا کہ رائیل موجودہ حالات اس سے بہتر نہیں ہیں جس کا تم ارادہ کرتی تھی حضرت زلیخہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس ارشاد کی جواب میں کہا اے پیارے صدیق مجھے ملامت نہ کیجئے کیونکہ میں حسین و خوبصورت اور دنیا میں ایک ناز پروردہ عورت ہوں اور میرا شہر عورت کے کام ہی کارنا تھا اور آپ اپنے حسن و جمال میں ویسے ہی تھے جیسے کہ خدا نے بنایا ہے آخر میرے نفس نے مجھے اُبھارا اور وہ مجھ پر غالب آیا موریخین کا گمان ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت زلیخہ کو کماری عورتوں کی طرح پایا اور ان کے دو بیٹے افرائیم اور منچہ پیدا ہوئے اور انہیں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل چلی اور اسی مضمون کو بعض الفاظ کے تقیر کے ساتھ صاحب تاریخ گزیدہ بھی یوں لکھتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملک ریان نے غلے کے انتظام پر حاکم قرر کیا اور تھوڑے دن کے بعد عزیز مصر کا بھی انتقال ہو گیا عزیز وہاں کا خزانچی تھا باشر سے یہ جگہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیں اور حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت زلیخہ کو یاد فرمایا جب حضرت زلیخہ تشریف لائیں تو آپ نے پیغامیں نکا دیا جو اسی وقت منظور ہوا اور اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر بتیس سال کی تھی اور زلیخہ کے عمر تیس سال کی اور اب تک وہ کماری تھی کیونکہ اس کا شہر عورت کے نام کا نہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے زلیخہ سے دو لڑکے افراہیم اور منصہ پیدا ہوئے مگر تحقیق یہ ہے کہ یہ دونوں لڑکے آتنات ہی کے پتن سے پیدا ہوئے اور یہی حضرت یوسف علیہ السلام کی بیہاتہ بیوی تھی لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت زلیخہ سے بھی بات کو آپ نے نکاح کر لیا تھا جیسا کہ متذکرہ بالا بیان ہے نیز اور موریخ بھی اس باب میں ان سے متفق ہیں شادی سے قبل کے واقعات شادی سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام زلیخہ کے درمیان میں پیش آئے اور اپنی نویت کے لحاظ سے بہت دلچسپ و پرلطف ہیں بعض موریخیں نے لکھا ہے کہ اس کا نام رائیل اور زلیخہ لقب تھا اور یہ عبیل کی بیٹی تھی اور بعض نے اس کا نام بقا بنت فیوش لکھا ہے مگر اقصد تاریخوں میں زلیخہ ہی نام لکھا ہے اور یہی معتبر بھی ہے حضرت زلیخہ کا باپ ملوک قبط کی اولاد میں تھا یہ بادشاہ ملوک عرب کے داقل ہونے سے پہلے مصر پر حکومت کرتے تھے جن کو موریخیں ملوک راہ کے نام سے ذکر کرتے ہیں زلیخہ کا خواب حضرت زلیخہ بڑی حسین و جمیل لڑکی تھی اور بڑے ناز و نام سے پالی گئی تھی جب وہ جوان ہوئی تو اس نے ایک روز خواب میں دیکھا کہ ان قریب وہ مصر پر ملکہ ہونے والی ہیں اور چاند اس کے سر کا تاج بن گیا ہے اور جس وقت وہ تخت حکومت پر بیٹھے گی اس وقت یہ تاز زیب سر کیا جائے گا اس نے اکثر لوگوں سے خواب کی تعبیر پوچھی چنانچہ اس کے سوال کی جواب میں کہا گیا کہ اس خواب کی ذریع کی یہ تعبیر ہے کہ اس کا نکاح مصر کے بادشاہ سے ہونے والا ہے لیکن ایک عرصہ اسی حالت میں گزر گیا اور خواب کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا یہاں تک کہ قدقیر عزیز مصر کے ساتھ استعقد ہو گیا جو اس زمانے میں بادشاہ مصر کی جانی سے جلد خانس کا محافظ یا وزیر تھا اس عہدے پر جو شخص معمور ہوتا اس کو عزیز مصر کہا کرتے تھے تب ذریع خان نے خیال کیا کہ میرا خواب پریشان تھا اور یہ خیال کر کے اس نے اپنی تمام امیدیں اور فکروں کے انان اس طرف سے پھیر لی اور اس خیال سے بات آئی مگر اسی اثنہ میں مصر کے سرزمین عرب داقل ہو گئے اور وہ ساری زمین پر غالب و حاکم بن بیٹھے لیکن انہوں نے اور سب ارکان حکومت اپنی اپنی جگہ پر بحال رکھے چنانچہ قطفیر بھی اپنی جگہ پر بدستور رہا اور کیونکہ وہ ایک بڑے عہدے پر تھا اس سبب سے ذلیخہ کی یہ حالت تھی کہ جو کلمہ زبان سے نکال دی وہ گوش ہوش سے سنا جاتا اور جو حکم وہ دیتی فوراں اس کی تکمیل کی جاتی اور جو کچھ وہ چاہتی فوراں قبول کیا جاتا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بادشاہ کے ہاں سے اس کی استدہا نام مقبول ہوئی ہو وغرض وہ اس شان و شوقت سے قطفیر کی زوجیت میں رہی اسی عرصے میں ایک اسماعیلی قافلہ قنان سے حضرت یوسف علیہ السلام کو مثل لے آیا اس اجمال کی تفصیل مندر جزیل ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا خوف حضرت یوسف علیہ السلام سترہ برس کے عمر میں اپنے اور سب بھائیوں کے ہمراہ اپنے باپ کا غلہ چرانے جاتے تھے چونکہ راہی المتوفیہ کی یادگار میں اس کے حسن جمال کی ایک زندہ مثال تھے اس سبب سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان سے بہت محبت تھی اور تمام بھائیوں کو اس وجہ سے رشتہ انہی دنوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ گیارہ ستاروں چاند سورج آسمان سے اتر کر مجھے سجدہ گیا یہ خواب آپ نے پیارے باپ سے بیان کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم اس خواب کو اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا ورنہ وہ کسی فریب میں ڈال دیں گے لیکن بھائیوں کو خواب کا سارا حال حضرت یوسف علیہ السلام کا لیہ کی زبانی معلوم ہو گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کوئے میں ڈال دیا اس سے ان کے رشت کو حضرت کی آگ اور بھڑک اٹھی حضرت دستور سہرہ نابلیس میں ایک روز یہ بکریں چرانے گئے تھے کہ سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا مگر روبین نے ان ریزی سے منع کیا اور کہا کہ اس بیہان میں جو اندھا کونہ بنا ہوا ہے اس میں ڈال دو تھا کہ ادھر سے کوئی قافلہ نکلے تو وہ لی جائے چنانچہ مقام سنہ سے دھیر دو میل کے فاصلے پر جو اندھا کونہ واقع تھا اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا اس کام سے فراغت کر کے یہ لوگ کھانا کھانے بیٹھے تو کہ اسماعیلیوں کا قافلہ جلاد سے مصر کو جاتے ہوئے ادھر سے گزرا اہل قافلہ نے یہاں قیام کیا اور اپنے سخہ کو کوئے پر پھیجا اس نے پانی بھرنے کے لیے کوئے میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈول پکڑ لیا اس نے جھاک کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ لڑکا ہے اسی وقت تردار قافلہ کو آ کر خبر کی اس نے نکال کر اپنے اسباب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا ان کے بھائیوں کو خبر لگی تو سب نے بالاتفاق بیس روپیہ میں اس کے ہاتھ بیج ڈالا اور آپ کا کرتہ بکلی کے بچے کے خون سے آلودہ کر کے اپنے باپ کو لاکھت دکھا دی اور کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے بازار مصر میں فروغ حضرت یاقوب علیہ السلام کو یہ سن کر نہائی صدمہ ہوا اور وہ اس غم میں مدت مبتلا رہے اور قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں لے جا کر قطیر کے ہاتھ ایک معقول قیمت پر فروغ کر ڈالا بعض موڑیخوں نے اس کا نام قطیر اور باز نے بوتفیرار یا بوتیمار بھی لکھا ہے لیکن ترجیح قطیر ہی کو ہے اس نے اپنے گھر اور تمام کاروبار کا مختار کر دیا اور اپنی بیوی زلیخہ کو ہدایت کی کہ اس کو بہت عزت سے رکھنا تاکہ اس کا وجود ہماری لئے مفید ثابت ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لے زلیخہ محبت میں گرفتار حضرت یوسف علیہ السلام نہائیت خوبصورت اور نور پیکر نوجوان تھے اور زلیخہ نے اپنے شوہر کے حکم کے پوری پوری تعمل کی جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ زلیخہ آپ سے رفتہ رفتہ بہت محبت ہو گئی وہ اس قدر فریفتہ ہوئی کہ آپ کو اپنے شوہر عزیز سے بھی زیادہ چاہنے لگی کہ عبارہ سے اظہار عرضو کیا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ہر وقت ٹالتے رہے کبھی اس کی استدہا پر توجہ نہ دی ایک روز تختیہ پا کر زلیخہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خالی کمرے میں لے گئی اور دروازے بند کر کے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا پیراہن پکڑ کر انہیں مجبور کرنا چاہا لیکن اللہ تعالی نے ان کو متنبی کیا آپ نے صاف انکار کر دیا اور کہا عزیز میرا آقا ہے اس کی خیانت کروں یہ بڑی بے انصافی کے بات ہے لیکن جب کسی بھی طرح زلیخہ نہ مانی تو آپ اپنا دامن چھڑا کر بھاگنے لگے زلیخہ بھی آپ کے پیچھے بھاگی اور کرتہ پکڑنا چاہا مگر وہ پھٹ کر ہاتھ سے چھوٹ گیا اسی حالت میں دونوں دروازے تک پہنچ گئے حضرت یوسف علیہ السلام پر اکرام اور براد باہر سے عزیز آتے ہوئے دروازے پر مل گیا زلیخہ نے اپنی براد کے لئے الٹا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر رکھا اور قطفیر سے کہا کہ یہ مجھ سے برا ارادہ رکھتا تھا میں چلائی تو اپنا پیراہن میرے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگ نکلا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یہ خود مجھے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتی تھی اور خود انہوں نے مجھے برے فیل پر بار بار اُبھارا اور آج بہت مجبور کیا لیکن میں نے صاف انکار کر دیا اور اپنی جان بچا کر بھاگا عزیز حیران تھا کہ اس بارے میں کیا فیصلہ کرے آخر زلیخہ کے خاندان میں سے ایک شخص نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتہ آگے سے پھٹا ہے تو زلیخہ سچی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں اور اگر کمیس پیچھے سے پھٹا ہے تو وہ سچا ہے اور یہ جھوٹی ہے ہزیوں حضرت یوسف علیہ السلام کا پیراہن دیکھا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا عزیز سمجھیا کہ یہ زلیخہ ہی کی چلاکی ہے پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم اس سے درگزر کرو اور اپنی بیوی سے کہا کہ تو بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے گناہ کی معافی مانگ بے شک تو ہی قطوار ہے زلیخہ کا دعوت کرنا چند روز میں اس واقعہ کا چچا مصر کے گھر گھر میں پھیل گیا ہر طرف عورتوں میں باتیں ہونے لگیں کہ عزیز کی بیوی زلیخہ اپنے غلام کو چاہتی ہے اور اس کی محبت میں دیوانی ہو رہی ہے جب زلیخہ نے یہ حال سنا تو چند معزز عورتوں کو مدعو کر کے ایک پرورو پر وقار محفل آراستہ کی ہر ایک عورت کے سامنے طرح چنے گئے اور ایک ایک چھوڑی سب کو دی گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو خوب بنا سوار کر چھپا رکھا اور ان مہمان عورتوں سے کہا کہ میں اسے بلاتی ہوں جیسے ہی وہ سامنے آئے تم کھانا شروع کرنا پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آؤ آپ کا برامد ہونا تھا کہ ایک پیکر حسن جمال کو دیکھ کر ان سب پر کچھ ایسی حیرت چھائی کہ تربوس کاٹنے کے بجائے سب نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے یعنی زخمی کر دیا اور کہنے لگیں کہ ماشاءاللہ یہ تو آدمی نہیں فرشتہ معلوم ہوتا ہے ذلیل خانہ کہا یہ وہی جس کے لیے تم مجھے ملامت اور بدنام کرتی تھی بے شک میں نے اس سے دلی خوشوائش کی تھی لیکن اس نے اپنے نفس کو بچا لیا اور اگر اب بھی میرا کہاں نام آنے گا تو زلیل ہوگا اور سخت قید بھکتے گا حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یا اللہ جس بات پر یہ مجھے آمادہ کرنا چاہتی ہے اس سے تو قید ہی بہتر ہے یا رب تو مجھے اس کے مکروف فریض سے بچا اور مجھے ثابت قدمی عطا فرما حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ دعا مقبول ہو گئی چنانچہ باوجود یہ کہ حضیز حضرت یوسف علیہ السلام کی اسمت کی بہت سے نشانیاں دیکھ چکا تھا مگر زلیخہ کے کہنے سے آپ کو قید خانہ بھیجوا دیا اور تقریباً بارہ برس صاحب کو قید کے مصیبت میں گرفتار رہے گوئی اس قید کا باعث ذلیخہ ہوئی تھی اور اس نے اپنی رفع حفظت کے خیال سے ایسا کیا لیکن اس کا یہ طویل زمانہ جدائی بھی بڑی بے قراری اور نہایت مصیبت سے کٹا اور سارا عیش و آرام تلخ ہو گیا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں بیواؤں کی طرح زندگی کے دن بے لکفی اور بدمزیگی سے گزر کرنے لگی اتفاق سے اسی قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو شخص اور بھیجے گئے تھے ایک فریعون کا ساقی اور دوسرے باورچی خانے کے دروغہ ان دونوں نے ایک رات کو خواب دیکھے حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیے ساقی نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں انگور کا شیرہ نچوڑ رہا ہوں دوسرے نے کہا میں نے دیکھا کہ اپنے سر پر روٹی رکھے ہوئے ہوں جس میں سے پرندے کھا رہے ہیں ہم کو اس کی تعبیر دیجئے کیونکہ ہمارے خیال میں آپ ایک نیک بخت اور سچے آدمی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جو کھانا تمہیں روزانہ یہاں دیا جاتا ہے اس کے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں تعبیر دوں گا تعبیر دینا بھی منجلمہ ان چیزوں کے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہے مگر تعبیر دینے سے پہلے کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں یہ کہ آپ نے ان دونوں کے سامنے خدا کی توحید اور دین حق ویسے ایک ساقی تو پھر اپنے اہدے پر اپنے آقا کو شراب پلانے پر مقرر کیا جائے گا اور دوسرے دروہ کا اس کے جنب کی سزا میں پھانسی دی جائے گی پھر پڑندے اس کا سر نوچیں گے جس بات کو تم نے پوچھا اور جو تعبیر میں نے دی ہے ہو کر رہے گا پھر ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بعد رہائی تو اپنے آقا فیرون سے میرا بھی ذکر کرنا چند روز کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر کی موافق ظہور میں آیا مگر ساقی اپنی جگہ پر پہنچ کر فیرون سے آپ کا ذکر کرنا بھول گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام بدستور قید خانے میں رہے عزیز مصر کی دربار میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر دوسرے سال کے آخری دنوں میں فیرون نے اپنے ارکان دولت سے ذکر کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ سات سبز والیاں خوشیں ہیں اور سات خوشک یہ خوشک بالے سبز بالیوں کو کھا گئے اے دربار والو اگر تمہیں خواب کی تعبیر دینا آتی ہو تو میرے اس خواب کی تعبیر دو انہوں نے کہا یہ ایک خواب پریشان ہے پریشان خواب کہ ہم کو تعبیر دینا نہیں آتی اسی دربار میں فیرون کا ساقی بھی موجود تھا اس وقت اس نے اتفاق سے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات یاد آئی اس نے کہا کہ قید خانے میں ایک نوجوان قید ہے وہ تعبیر خوب دیتا ہے مجھے بھی تجربہ ہو چکا ہے اگر اجازت ہو تو میں وہاں جا کر اس سے دریافت کروں جو تعبیر وہ دے گا وہ بالکل صحیح ہوگی چنانچہ اسے اسی وقت اجازت دی گئی تاقی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے آ کر خواب بیان کیا حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر دی کہ مصر میں سات برسخوب ارزانی اور بافرات غلہ کی پیداوار ہوگی لہذا جس قدر فصل کٹی جائے خوشوں میں نہیں لہذا جس قدر فصل کٹی جائے خوشوں میں لگی تک قہد پڑے گا اس وقت یہ غلہ کھانے کے کام آئے گا جو فیرون کو چاہیے کہ ایک ہشیار آدمی مصر کے سرزمین پر معین کرے جو جا بچا افسر مقرر کرے تاکہ ابھی سے قہد کے زمانے کا انتظام شروع ہو جائے ان سالوں کے بعد ایک سال ایسا آئے گا کہ خوب بارش ہوگی اور لوگ انگور سے خوب شیرہ نچوڑیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کچھ کہا تھا ساقین بادشاہ کے آگے جا کر کہا بادشاہ یہ تابعی سن کر بہت خوش ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد فرمایا جب چوکدار پہنچا کہ بادشاہ سلامت حضور کی زیارت کے لئے مشتاق ہیں تو آپ نے کہا کہ پہلے اپنے آقا کے پاس واپس جا کر پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حل ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کٹ دیئے تھے میرا خدا ان سب کے مقرر سے واقف ہے فران نے اسی وقت ان عورتوں کو تلبی کا حکم دیا جب سب کے سب دربار میں حاضر ہوئی تو پوچھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تم نے جو پھسلایا تھا اس کا سارا واقعہ بیان کرو کہ اصل بات کیا تھی اور یوسف کے قید کے کیا وجہ ہوئی ان سب نے کہا کہ ماشاءاللہ ان میں ہمیں تو کوئی برائی نہیں معلوم ہوتی اور نہ کچھ ان کا قصور ہے ذلعہ خان نے ان کی پاک دامنی کا اقرار کیا اور کہا بے شک جو حق باتی وہ ظاہر ہو گئی ہے میں نے ہی اس کو پسلانا چاہا اور وہ بالکل سچا اور بے خطا ہے اور میں نے ہی اسے بلا وجہ قید خانہ بھی جوایا ہے اس صفائی کے بعد فران نے آپ کو طلب کیا اور جب دیکھنے سے حسن صورت اور گفتگو کرنے سے خدادات صلائیت کا حال معلوم ہو گیا تو حکم دیا کہ آج سے آپ میری مساہب میں رہیں گے پھر آپ کو اپنی ریایہ کے تمام اختیارات دیئے اور قہد کا انتظام بھی آپ کی سپرٹ کیا آپ اپنی مرضی کے موافق سب کچھ کریں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سرزمین مصر کے تمام خزانوں کا نگرہ مقرر کیجئے تو بہتر ہے کیونکہ میں اس کام سے خوب واقف اور بڑی حفاظت سے کرنے والا ہوں چنانچہ یہ خدمت بھی نیایت خوشی سے فران نے حضرت یوسف علیہ السلام کی ذمہ کی اور اب آپ بڑے تزگو احتشام اور عزت و احتران سے اپنے فرائزی منصبی ادا کرنے لگے اور فران نے بروایت تورات شہروان کے کہن فوتفرہ کی بیٹی آسنات کے ساتھ آپ کا نکا کر دیا پھر عزیز کی وفات کے بعد ذلخہ بھی آپ کی زوجیت میں آگئیں اور مدد و جدائی کے صد میں اٹھانے کے بعد اپنے مو مانگی مراد پائی پھر ان کے بطن سے حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد بھی ہوئیں غز اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا کی سب نعمتیں عطا فرمائیں اور ایک طویل تکلیف کے بعد آسانی کا زمانہ آیا جو زندگی بھر رفیق و شریع کے حال رہا یہاں تک کہ موت نے اپنے وقت مقرر پر آکر سب عیش و عشرت اور حیات مستمار کا خاتمہ کر دیا اور دونوں قبر میں آرام کی نیز جا سوئے اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہو آمین سم آمین ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا سبقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیر انکسی رو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ